بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب زلیل و خار اور پست کرنے والا یہ اختیار مطلق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ اپنے ملک میں جسے چاہے عزت اور مقام عالی سے گرا کر زلیل و خار کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت خافظن کہلاتی ہے اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے اس لئے حد تل امکان پستی کو پسند نہیں کرتا مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کی اعتباد سے غفلت کرتا ہے اور اس کی عبادت نہیں کرتا اس سے توبہ استغفار نہیں کرتا بلکہ اپنی ذاتی خواہشات کے پیچھے چلتا رہتا ہے اور جب حب دنیا میں ڈوبہ رہتا ہے تو بالاخر پستی اس کا مقدر بن جاتی ہے دشمن کو اگر کوئی شخص پست کرنا چاہتا ہے اور دشمن کو زیر کرنا چاہتا ہے تو یہ اسم دشمن کو پست کرنے کے لئے بہت اکثیر ہے اس مقصد کے لئے اس اسم مبارک کو بعد نماز فجر ایک ہزار چار سو اکاسی مرتبہ چالیس دن کے لئے پڑھیں انشاءاللہ دشمن جو آپ کو زلیل کرنے کا منصوبہ بنائے گا خود ہی زلیل ہوگا اور جو کوئی قتل کرنے کا منصوبہ بنائے گا اللہ پڑھنے والے کو اپنی پناہ میں رکھے گا اس اسم مبارک کو بکسرت پڑھنے والے کو کبھی بھی کوئی بھی شخص کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان پہنچانے کی جرت نہیں کر سکتا اور اس کا روب و دبدبہ دوسرے کے دل پر تاری ہو جاتا ہے یا خافظوں کا ذکر کرنے والا اپنی ہر طرح کی مشکلات اور دشمنوں پر قابو پا لیتا ہے یا خافظوں کا مدام ہمیشہ ذکر کرنے والا دشمن کے شر جن بھوت اور آسیب سے بچا رہتا ہے ہمارے آج کل یہی ہوتا ہے کہ جس کو سایا ہے جن پڑ گیا ہے اور اس کو دشمن کے شر سے یہ نہیں بچ رہا تو اس کے لئے یہ وظیفہ بڑا مجرب ہے کہ وہ یا خافظوں کا مسلسل وظیفہ کرتا رہے ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو برے نوجوان ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہیں ان کو بیجا تن کرتے ہیں اور لڑکیوں کی جو پاک بازد اور پاک دامن لڑکیاں ہیں انہیں اپنی عزت کو ان نوجوانوں سے بچانے کے لیے وہ مختلف طریقے آزمانے پڑتے ہیں ایسے میں اگر کوئی برا آدمی کسی لڑکی کے پیچھے اس کے مجازی کے چکر میں پڑا ہو اور بے پناہ تنگ کرتا ہو جس سے بدنام ہونے کا خطرہ ہو اور اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس اسے مبارک کو گیارہ دن تک سورج ڈھلنے کے وقت کھڑے ہو کر آٹھ ہزار آٹھ سو چیاسی مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ عمل ختم ہونے پر برے آدمی سے خلاصی ہو جائے گی ایسے ہی اگر کوئی برا آدمی ہو جو سروس میں کاروبار میں یا محلے میں تنگ کرتا ہو تو اس سے بچنے کے لیے سات روزے رکھیں ہر روز دس ہزار مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھیں انشاءاللہ برے آدمی سے فوراں پیچھا چھوٹ جائے گا آپ سے میچ میں یا کسی بھی مقابلے میں اگر دوسرے فریق کو آپ پست کرنا چاہتے ہیں اس کو ہرانا چاہتے ہیں تو پھر اسم مبارک کو مقابلے سے تین دن پہلے روزانہ گیارہ ہزار مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں جب مقابلہ ہو تو اس وقت بھی دل میں اس کا ورد رکھیں مخالف فریق شکست کھائے گا بشرتے کہ آپ سچائی پر ہوں مقابلے میں اگر آپ سچائی پر ہیں تو کبھی بیہار آپ کا مقدر نہیں بنے گی یہ اسم مبارک آپ کو یا خافظو ضرور فیض عطا کرے گا روب اور دب دبہ اگر کوئی شخص ہر روز یا خافظو کا ذکر کرنا اپنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو لوگوں کی نظر میں معزز معتبر اور مقبول بنا دیتا ہے لوگوں پر اس کا روب اور دب دبہ بڑھ جاتا ہے یا خافظو کا عمل اور تعویزات یا خافظو کا تعویز دینے کے لیے پہلے اس کی زکاة ادا کریں اور اس کی زکاة یہ ہے کہ اسے چالیس دن تک روزانہ ایک ہزار دو سو پچاس مرتبہ پڑھیں چلا مکمل ہونے کے بعد روزانہ اسی عسم کو ایک سو مرتبہ پڑھتے رہا کریں تاکہ عمل جاری رہے اس کے بعد جب بھی آپ اس کا نقش یا آپ تعویز دیں گے تو یقیناً وہ تیر بہدف ہوگا اور اپنے اثرات دکھائے گا اگر کوئی اس کا تعویز یا نقش لینا چاہے تو وہ ہم سے سکرین پر موجود نمبر کے ذریعے رابطہ کر سکتا ہے پروردگارِ عالم اپنے اسم کی برکت عطا فرمائے ہمیں روب دب دبے کے ذریعے اور کامیابیوں کے ذریعے اللہ ہماری مدد فرمائے